بسم اللہ الرحمن الرحیم دونٹ وری کوئی سیریز پرابلم سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ جتنا اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں گے جتنا کام ڈان رکھیں گے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے کیسے بی پی کی تیبلٹس کو چھوڑا بلڈ پیشر کی جو میں تیبلٹس روز کھرتا تھا میں نے کیسے اس کو ختم کیا جب ایک پر مجھے پانک اٹیک آیا میرے گھر والے مجھے ہوسپیٹل لے کر گئے تو مجھے ڈاکٹر نے اس سے مجھے انجیکشن بھی لگایا تیبلٹس بھی تو اس سے مجھے دو تیبلٹس لکھ کے دیں ایک ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرنے والی تھی اور ایک بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے والی تھی اس نے کہا یا جب بھی تمہاری ہارٹ بیٹ انکریز ہو تو تم نے یہ دونوں چیزیں لے لینی ہے اب میں جب بھی کچھ کھاتا کچھ سولیڈ کھاتا ہیاں اس طرح کا کوئی ہائیلی پروٹین فوڈ کھاتا تو میری ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہو جاتی میں وہ دونوں ٹیبلٹس لے لیتا اب بعض دفعہ تو دن میں دو دو دفعہ بھی لینی پڑتی جیسے دوپہر کو میں نے اگر چکن کھا لیا رات کو میں نے فش کھا لی تو میں نے لے لی اور اس سے میری اور حالت خراب ہو جائے نہیں سائی رات مجھے نین نانی پسینے آتے رہنے جسم سے عجیب و غریب سی حالت اور کشمکش ہو گئی میں اپنے آپ سے سوچتا تھا کہ یار مجھے واقعی جو ہے وہ بی پی کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ میری والدہ کو بھی یہ مسئلہ تھا تو وہ اکثر مجھے دیکھ کے روتی تھی وہ کہتی تھی بیٹے ابھی تیری ایج بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تو بڑی بری بیماری ہے اللہ نہ کرے کسی کو لگے نہ کبھی کسی کو شگر ہو نہ بی پی ہو اللہ نہ کرے کسی کو کبھی کچھ ہو بھی لیکن وہ مجھے لے کے بڑی پریشان ہوتی تھی میں نے اس پہ تحقیق شروع کر دی جب بندے کو بلیڈ پیشن ہوتا ہے اچھا ایک بار یہاں اپنے ٹیسٹ کنفرم کر لیں آپ اپنے نیرہ دوکٹر کے پاس جا کے اپنے ٹیسٹ کنفرم کر لیں ٹھیک ہے پہلے اپنے ٹیسٹ کنفرم کریں میں نے کیا کرنا ہے میں نے ٹیبلٹس وغیرہ جب کھاتا اب میں ہفتے میں دو بار کبھی تین بار میں نے نوٹس کیا میں جب بھی کوئی ایسی ویسی چیز کھاتا ہوں جو میرے میتے کو ڈسٹرپ کرتی ہے تو یہ سب ہوتا ہے تو مجھے ایکچول میں بی پی کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جن کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں روز میڈیسن لینی پڑتی ہے رات کے دو بجے بھی ہوں عجیب و غریب سی کیفیت ہوتی ہے گھر والے ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں راستے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ ایکچول میں مجھے بلیڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے میں اس تحقیق میں نکل گیا انٹرنیٹ پر سرچ کیا انٹر گوگل پر سرچ کیا تو گوگل کچھ اور ہی بتائے پھر میں نے اس پہ دیکھا کہ یار میں نے تقریبا سات دن کوئی بھی ایسا فوڈ نہیں کھایا جس کو میرا میدہ ڈیجسٹ نہ کر سکتا ہو پورے ساتھ دن مجھے کوئی بلیڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوا مجھے کوئی پینک نہیں آیا then I realize کہ پرابلم میرے میدے میں ہے اور پرابلم فوڈ میں بھی چل رہا ہے مجھے ان دونوں چیزوں پر کام کرنا چاہئے اب میں اس کی ریزنز کی اگر آپ کو بات کروں تو اس کی ریزنز کیا بن رہی تھی میرے ساتھ نمبر ایک میرا کوئی کھانے کی ترتیب نہیں تھی میں بلا وجہ ہی میں بے تکہ ہی کھاتا تھا دل کیا کھا لیا دل کیا نہیں کھایا دوسرا میرے کچھ سونے کی روٹین نہیں تھی تیسرا میں گھر میں پڑا ہی رہتا تھا میں کچھ کرتا ہی نہیں تھا بزنس میرا تھا وہ لڑکے سنبھا رہے تھے میں صرف گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا میں صرف گھر میں لیٹا رہتا تھا کھا لیا لیٹ لیا اب وہ فوڈ جب دیجسٹ نہیں ہوگا تو وہ obviously آپ کے میدے کو خراب کر دے گا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تو کبھی زندگی میں واک بھی نہیں کی تھی اب جب مجھے اس کی reasons کا پتہ چل گیا تو obviously reasons پتہ چلنے کے بعد مجھے اس کا solution find کرنا بڑا آسان ہو گیا تھا میرے لیے میں جب بھی کچھ کہتا میں واک میں نکل جاتا میں نے proper اپنی ایک bad timing set کر لی proper میں نے اپنا ایک کھانا پینا set کر لیا اور سب سے بڑی چیز کہ میں نے اپنے اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ مجھے اس problem سے نکال دے میرے اللہ نے میری سن لی جو چیز شاید میری زندگی پر بات کر سکتی تھی اللہ نے مجھے تھوڑے نقصان سے بہت بڑے نقصان تک جانے سے پہلے بچا لیا اس دن میں نے اپنی بی پی کی دوائی چھوڑ دی اپنی heart beat کی دوائی چھوڑ دی میں fit and normal ہو گیا اگر آپ بھی heart beat کی کوئی دوائی کھا رہے ہیں اگر آپ بھی heart beat normal کرنے کی کوئی دوائی کھا رہے ہیں کوئی blood pressure کی دوائی کھا رہے ہیں پہلے ایک دفعہ confirm کر لیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کو کئی blood pressure تو نہیں اگر نہیں ہے تو میرے بھائی اس کو ذرا سمجھیں اس کو ذرا سمجھیں کہ یہ صرف آپ کے پینک ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اگر آپ میرین باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس problem سے نکل جائیں گے proper bed timing رکھیں proper اپنے eating patterns رکھیں ہر کھانے کے بعد exercise کو اپنائیں دو گھنٹے روز لگاتار walk کریں starting میں یہی routine رکھیں اس کے بعد بھلے آپ تین مہینے بعد بھلے آپ ایک گھنٹہ بھی کر دیں اٹھ شکے چل جائے گا لیکن starting میں آپ کو زیادہ effort چاہیے اور سب سے بڑی چیز پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے جھوڑ جائیں دنیا میں ہر power سے اوپر ہے یقین کی power جب آپ اللہ سے جھوڑ جاتے ہیں پھر آپ کی ہر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں وہ تھوڑے کو بھی بہت زیادہ کر دیتا ہے اللہ سے جھوڑیں اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضرور فولو کریں ان کے کھانے پینے کی جو احکامات انہوں نے بتائے ہیں اسی حوالے سے کھائیں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو بیپی کا تو کیا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اعتطام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے آپ کے تمام گھر والوں کو اردگرد کے سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں تمام قسم کی بیماریوں سے دور رکھیں جو جو میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں کائنے میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں یہ بنایا ہی چینل سپیسیفکلی ڈپریشن اور انزائٹی میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے جتنی ہو سکے ان کی مدد کی جائے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ